امثال تین باپ اس کی پہلی آئیس سے ہم دلاوت کریں گے اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے کیونکہ تُو ان سے عمر کی دراسی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا شفقت اور سجائی تجھ سے جدار نہ ہو تُو ان کو اپنے قلعے کا توک بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا یوں تُو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا سارے دل سے خداوند پر توقل کر اور اپنے فہم پر تکیان نہ کر اپنی سب راہوں میں اس کو بہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا تُو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند ناپن خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھنوں سے خداوند کی تحظیم کر یوں تیرے خطے خوب برے رہیں گے اور تیرے ہاؤس نئے میں سے لبریس ہوں گے اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو حکیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے کیونکہ اس کا اصول چاندی کے اصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے وہ مرچان سے زیادہ بیش بہا ہے وہ تیری مرکوب چیزوں میں بے نصیر اس کے تینے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں عزت دولت و عزت اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے خداون نے حکمل سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا اسی کے علم سے گہراؤں کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاق شبنم ٹپکاتے ہیں اے میرے بیٹے دنائی اور تمیز کی حفاظت کر ان کو اپنی آنکھوں سے اوجل نہ ہونے دے یوں وہ تیری جان کی حیات اور تیرے گھلے کی زینت ہوں گی تب تو بے کھٹ کے اپنے راستہ پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نین میٹھی ہوگی نہ گہرانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے کیونکہ خداون تیرا سہارا ہوگا تیرے پاؤں کو فسل جانے سے محفوظ رکھے گا بلائی کے حق دار سے اسے دریک نہ کرنا جب تیرے مکدور میں ہو جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسایہ سے یہ نہ کہنا اب جا پھر آنا میں تجھے کل دوں گا اپنے ہمسایہ کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ بانتنا جس حال کے وہ تیرے پڑوس میں بے کھٹ کے رہتا ہے اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پنچایا ہو تو اس سے بے سوپ جھگڑا نہ کرنا تن کو آدمی پر حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا کیونکہ گنچ روز سے خداونت کو نفرت ہے لیکن راست باز اس کے محرم راس ہے شریروں کے گھر پر خداونت کی لانت ہے لیکن سادکوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے یہ کی نروہ تھٹھا باسوں پر تھٹھے مارتا ہے لیکن فروکتنوں پر فصل کرتا ہے دنا جلال کے وارس ہوں گے لیکن اہمکوں کی ترقی شرمن کی ہوگی آمین گئی تین من دوس پر این ڈیوز جلال النوکو ایسیو ش comprendre لیکن چی محب بیks جلال اچھے بیمان موسیقا موسیقا